بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے کچھ اپیسوڈ اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمیں کوالیفائیڈ لوگوں کی نسبت انرماند لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے جو وہاں پہ ایک بہت خاص بات پوائنٹڈ ہوئی مارے دوستوں کے دمیان اور جس پہ آپ دیکھیں کہ اپنے گھروں میں ہمیں اس پہ تاثف کرنا چاہیے اس پہ سوچنا چاہیے اور اس کو دوبارہ سے اس کو ریوائیو کرنا چاہیے کہنا لگے کہ بچیوں میں دیکھ لیجئے کہ ہم نے انہیں اصلی تعلیم دلوائی انہیں بلکل ان کی کوالیفکیشن بھی ہو لیکن دو ہنر جو ہیں آپ تھوڑا سا ماضی قریب جو اس میں چلے جائیے کیا ہماری بچیوں کو کوکنگ کا ہنر جو ہے وہ ان پہ اخیر نہیں تھا کیا ان کو کٹنگ اور جو سیونگ ہے جو سلائی کڑھائی ہے وہ ہنر ان پہ اخیر نہیں تھا کہ دو ہنر کوکنگ اس کو چھوڑا اور سلائی کڑھائی کو چھوڑا تو اس کا دیکھئے کہ امبیکٹ کیا رہا ہے کہنا لگے کہ آج کے دور میں جیسے پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں کہ چیزوں کی کمیابی کی ہم بات کرتے ہیں کہ گرانی بہت زیادہ ہے کہنا لگے یاد رکھئے گا جب آپ پکیت کا باہر سے ہوگاتے ہیں جب آپ آئے دن جائے ہوتلی جائے وہ کرتے ہیں جب آپ اپنے گھر میں پکانے کو ناپسند کرتے ہیں اور باہر سے ہوگاتے ہیں تو آپ گرانی کا باعث بھی بن رہے ہیں آپ چیزوں کی قلت کا باعث بھی بن رہے ہیں اور آپ اپنا بجٹ جائے اس کو بھی روند رہے ہیں کہ لا محالہ جب آپ باہر سے چیز ہوگاتے ہیں تو اس کی قیمت دو سے تین گناہ پڑ جاتی ہے کہہ لگے کہ آپ خود سے دیکھ کے بتائیے کہ جو ہماری بچیاں جتنی زیادہ کوالیفائیڈ ہوتی جاتی ہیں کیا ان میں اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ وہ انہیں کھانے پکانے کا ہنر اتنا ہی آتا ہے تو ایک ہنر اپنے ساتھ لیتے جائیے جو میرے آج کے دور کی بچیاں ہیں انہیں بہترین تعلیم دلوائیے انہیں بہترین کوالیفکیشن لے کے دیجئے لیکن جو ان کا زیور تھا جو ان کی شناخ تھی کوکنگ اس سے پیچھے نہ ہٹیے جب ہم بازار میں گئے ہیں کوکنگ کے لیے تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ہماری سہت وہ متاثر ہوئی ہمارے بجٹ جو ہے اس پہ جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ کنسٹریرز آئیں اور ہم نے آرٹیفیچل جو ہے چیزیں اس کی طرف سہارا زیادہ لینا شروع کر دیا آپ یہ دیکھیں آپ باہر سے کوئی بھی چیز شوارمے کا نام لے لیجئے آپ برگر کا نام لے لیجئے آپ پاستہ کا نام لے لیجئے آپ ریفائینڈ ڈائیٹ میں جا رہے ہیں آپ ریفائینڈ کاربو ہائیڈیٹ میں جا رہے ہیں اس کے ساتھ جو سہت کی پرابلم داری ہے وہ ہم نے شگر ویرنس میں ہم اکثر ڈسکس کرتے رہے تھے اس کی نسبت جو گھر میں پراثہ بنتا تھا جو مولی کا پراثہ بنتا تھا جو گوبی کا پراثہ بنتا تھا وہ ایک ہونر تھا بلوالا پراثہ آج کل کتنی بچیاں جائیں مناسٹی ہم نے صرف ایک وقتی آسائش کی خاطر ہم نے صحت کو برباد کیا ہم نے روپے کو برباد کیا ہم نے جو ہے اپنے محول جائے اس کو برباد کر لیا اسی طرح کہنا لگے کہ آپ دیکھیں کہ جب شادیوں کا سیزن ہوتا ہے جب عید شبرات آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ درجیوں کے پاس کتنا ان کا کال پڑھا ہوتا ہے کتنا وہ ریٹس کو ہائپ میں لے کے جاتے ہیں اور کتنا اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے بھاگ دوڑ پڑی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اکثر جائے اگر وہ سلائی ٹھیک نہیں ہو پائی کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہنے لگے کیا ایسا دور نہیں تھا کہ ہمارے ہر گھر میں سلائی مشین ہوا کر پھر ہمارے ہر بچی جائے اس کے ہاتھ میں یہ گولر ہوا کرتا تھا ان کے بھاگ دوڑ ٹھیک کہہ رہے اور آپ اس چھوٹی اید پہ دیکھئے گا اس بڑی ہی پہ دیکھئے گا آپ شادی میں دیکھئے گا کہ میں جو آٹھ دس پندرہ بیس سوٹ اٹھا کے باہر درزی کو دے رہا ہوں یا دے رہی بھی کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ ہنر میرے اپنے گھن کی بچیوں کے ہاتھ میں ہوتا اور ہم اس میں سے ٹائم نکال کے وہ ٹائم جو میں نے سوشل میڈیا میں ضائع کرنا تھا وہ ٹائم جو میں نے گف شب میں ضائع کرنا تھا وہ تمہیں سلائی مشین چلاتے ہوئے بھی میں گفتوں میں وہاں بھی لگا سکتا ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ ہم نے آرٹیفیشل خوشیاں بھی اس کا بھی سارا ڈول لیا ہم نے وہ ہنر جن میں کوئی ریسورسز جو ہیں وہ نہیں لگتے تھے وہ ہم اپنے بڑھ سے سیکھتے اور ایون اب بھی ہم جو ہنرمند لوگ ہیں ان کے سپاس بیٹھتے ہیں یہ انہیں سیکھ آسانی سے سیکھ بھی سکتے ہیں کار ہو نہ ہو لیکن آپ یہ دیکھیں اس میں صحت اس میں سٹریس کا کم ہنر اس میں آپ کی اپنی تن آسانی کتنی زیادہ آ جائے گی کہ اگر یہ ہنر جو ہیں یہ میرے ہاتھ میں تو آج کے اس ویلاغ میں میں صرف دو ہنر جائیں اس کی بات کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین اور سامین دیکھیں کہ کیا ہم نے یہ دو ہنر جو تھے جو ہر گھر میں ہر بچی کا ایک آپ کہہ لیجئے کیا کہ اس کا اساسہ ہوا کرتے تھے کٹنگ اور یہ ایک ہنر اور دوسرا ہنر کھانا پکانا صرف اپنے گھر میں پولیوں پر گن پکے دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے اسے اپنایا ہوا ہے کتنے لوگوں نے چھوڑ لیا ہم کتنا کام اپنا خود کرتے ہیں کتنا ہم باہر بیٹھتے ہیں اور جب ہم باہر بیٹھیں تو سٹریس غیر سیتمنٹ چیز بجٹ اس کا ذیان اور اپنی صحت کی بربادی اس کے راہے ہم کچھ نہیں کریں کوالیفکیشن ضرور لیجئے اپنے ہاتھ میں ایک ہنر جائے وہ ضرور لے کیا یہ انشاءاللہ اگلے دو ملاوز بھی اسی ٹاپٹ پر رہیں گے جڑے رہیں گے آپ کے ساتھ بات رہیں گے عراج ہے اپنی وہ ضرور لیجئے گا اور اس میں اگر کریں نئی جہت نیا ہنر آپ بتانا جائیں تو یہ برکم اسلام علیکم ورحمت اللہ